موسیقی موسیقی تو ابھی ہم موجود ہیں جی دربار حضرت آجی محمد نوشا کانج بخش کے جیسا کہ میرے نام کے ساتھ بھی لگتا ہے نوشاہی تو سب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ نوشاہی کیا ہے نوشاہی کا ہے کوئی نوشاہی بولتا تھا کوئی درپتران کیا کیا لوگ بولتے تھے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوشاہی کیا ہے اور نوشاہی نسبت کیا ہے میں موجود ہوں جی دربار حضرت آجی محمد نوشا کانج بخش کے یہ اللہ کے ولی ہیں دربار جو ہے تصیل فالیہ ڈسٹرک منڈی باؤدین پنجاب پاکستان میں ہے تو ابھی ہم جی اس کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا میرے دوستوں کے ساتھ میں ادھر آیا ہوں ان کو دکھانے اسلام کروانے تو یہ ہے جی مین اس کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا گا نا حضرت حاجی محمد نوشا کانج بخش تو یہ مین انٹرس ہے آپ اس سے انٹر ہو کے آگے چلے جائیں یہاں پہ قبرستان بھی ہے اس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ قبرستان ہے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ جی یہ میرے جو ریلیٹیو ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں یہ ان کی ساری قبریں ہیں ٹھیک ہے اور آگے سامنے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے جی حضرت حاجی محمد نوشا کانج بخش کا مزار اقدس کتنی پرسکون جگہیں خموشی ہیں بہت یہاں پہ آکے ایک خانی قصیت فیل ہوتی ہے تو میں بھی آ رہا ہوں جی ساڑھے تین سال کے بعد تو جب بھی میں آتا ہوں پہلے دن میں دربار حضر حاجی محمد نوشا کانج بخش کے ضرور آتا ہوں یہ میرے دوست بھی میں ان کو لے کے آئے ہوں یہاں اسلام کروانے یہ دیکھ سکتے ہیں سارا اس سائیڈ پہ قبرستان اور یہ ہے جمین ایڈرس موسیقی موسیقی اور یہ ہے جی سلسلہ طریقت طریقت سلسلہ وہ ہوتا ہے جو پیر اور مرید کا حفظ میں تعلق ہوتا ہے جیسے یہ سٹارڈ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد علی مرتضی اور یہ آگے نیچے جاتا جاتا یہ آگیا جی حضرت محمد نوشا کانج بخش تو یہ ہے جی ہمارا سلسلہ طریقت اور نصب بھی اس طرح ہوتا ہے لیکن نصب اور ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی اولاد اس کے علاوہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزار کتنا ہی بیوٹی فل ہے اور قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ سے جایا گیا ہے چاروں طرف اور ساتھ میں صحابہ اکرام اور ساتھ میں پنجتن پاک کے نام بھی لکھے گئے ہیں مزار کی چاروں سائرز پہ قرآنی آیات اور کچھ اشار ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو حرام کھانا چھوڑ دو تکمیل ایمان چاہتے ہو تو حلاق اچھے کرو حدیث نبضی ہیں یہ بھی ہیں اور ادھر اشارہ بھی ہیں یہ ساری حدیثیں چاروں سائرز پہ لکھی ہوئے ہیں اور ابھی جی میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت حاجی محمد نوشہ گانجبکش کے بیٹوں کی قبروں پہ یہ ہے جی حضرت حاجی محمد نوشہ گانجبکش کی اولاد اور ان کی قبریں یہاں پہ دفن ہیں ساتھ ہی میں اور ان کے دو بیٹے تھے ایک حاشم دلدریا اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں حافظ محمد برہردار حافظ محمد برہردار ان کے بڑے بیٹے تھے اور جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام ہے حاشم دلدریا ہم جو ہیں وہ حافظ محمد برہردار کی اولاد میں سے ہیں اور ابھی جی میں آپ کو سارا یہ ڈور کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کوئی دیشی ہے اگر کسی نے جلانے ہو تو وہ جلا سکتا ہے یہاں پہ آگے نگاہ ولی میں ایک تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اس کے ساتھ ہی ابھی ہم چلتے ہیں ایک اور جگہ وہاں میں اپنے دوستوں کا گھماتا ہوں پھر آگے کا علاق شیئر کرتا ہوں نگ سب کیسا لگا آپ کو یہاں آکے آپ ذرا اپنے ویوز دے نا الحمدللہ سب سے پہلے تو بھائی یہاں پر روحانیت کا پیکٹ ہو جو ہے سب سے زیادہ نمائی ہیں یہاں پر اچھا اور پھر میں یہاں پر آکے کیوں مزاری سکتے ہیں تین چار سال بات یہاں پر آئے ہیں اور یہ چیزیں وہاں پہ تنیے یہ تصوف اور یہ تصوف کے چیزیں ہمیں یہاں پہ جب آتے ہیں ایک روحانی سکون ہمیں یہاں پہ رہا ہے روحانی سکون بلکل یہاں پہ رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو مجھے حمدلہ نے بتایا بڑی خوش نصیبی ہے جی ہماری ہمیں یہاں پہ رہی ان سے انہوں نے بہت اچھا ہمارے یہ میزوان میرے دوست میرے بھائی جو ہیں لیک صاحب جب بھی آئے تو آپ کے لئے ہمارے جو ہے وہ دروازے کھلے ہیں مباشر بھائی آپ کو کیسا لگایا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اچھا سب نے جیسے بات کی ہے کہ روحانیت جب بھی کبھی آپ ایسی کسی استی کے پاس آتے ہیں ولی کے دربار کے پینے آتے ہیں تو ایک نہ دلی سکون ملتا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا چائنہ میں بڑا مسکی ہے میں نے حاصل طور پر جو اس طرح کے لوگ ہیں نا اللہ کے ولی ہیں ہمارے اللہ کے نمتے ہاتھ چیزیں ہمارے پاکسان اللہ ہمارے ملک پہ بھی رہم کرے دی اور ہمارے جو بھی دوس ہمارے اندی کی نیک آجاتے ہیں وہ اپری بھائی آمین داکھ صاحب یہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ تبرک بھی بانٹ رہا ہے کیا بات ہیں یہاں پہ جب بھی آپ آئیں آپ کو تبرک اور لنگر ضرور انشاءاللہ ملے گا بہت اچھا سیسٹم ہے یہاں پہ بیرونی آتا ہمارے دربار کا اور یہاں پہ کوالش والی بھی ہوتی ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں یا جو اللہ کے پیارے لوگوں کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ پہ ہے جی لنگر ہانا ٹھیک ہے اور یہ ہے جی مسجد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مسجد ہے کتنی بیوٹی فل سی پیاری سی بنی ہوئی ہے نماز ہے ایہاں سے کرسکتے ہیں یہاں جو اللہ تکل آلہ ابھی ہم چلتے ہیں جی باہر یہاں پہ شاپ بھی ہیں باہر اس مزار کے لوگ آتے ہیں عقیدت لے کسی قسم نے اگر کوئی چیز خرید نہیں ہوتا وہ بھی خرید سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا ہماری یہ ساری جگہ ہماری ہے یہ ساری یہ ادھر سے لے گا یہ ساری لیکن ایسا ہے کہ یہ والی ساری جگہ ہم نے ابھی قبرستان کو دے دی ہے کیونکہ قبرستان کے پاس جگہ کم تھی تو ہم نے یہ ساری دو تین تین کنال تھی تو یہ ساری ہم نے دے دی اور بس یہ والی جگہ ہم نے اپنے لئے رکھی ہے کیونکہ سب نے مرنا ہے اور سب نے جانا ہے تو اپنی قبروں کی جگہ بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے جی بزرگوں کے یہاں پہ قبریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تقریباً ایک سو سال یہ فوت ہو گئے تھے تو یہاں پہ ان کو دفن کیا ہے موسیقی 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 موسیقی